دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدی ہماری دنیا میں جب بھی کہیں پیرامیٹس کی بات ہوتی ہے تو دماغ صرف ایک ہی طرف جاتا ہے ایجپ میں موجود پیرامیٹ آف گیزہ دنیا میں سات بڑے واؤنڈرز یعنی اجوبار میں سے بچ جانے والا آخری اجوبہ یہ پیرامیٹس جی تو ہیں جو آج پوری دنیا کی ٹوریزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ان پیرامیٹس کو بنانے کا مقصد کیا تھا آگے چل کر آپ اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن کیا ہو اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ مصر کے پیرامیٹس سے بڑے اور اونچے پیرامیٹس بھی اس دنیا میں موجود ہیں جی ہاں آج آپ دنیا کے پانچ بڑے پیرامیٹس کے بارے میں جانیں گے جو اپنے سائز ایریا اور ہائٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت بڑے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے نمبر ون گریٹ پیرامیٹ آف چولولا میکسیکو کے علاقے فیوبلا میں موجود گریٹ پیرامیٹ آف چولولا اپنے والیوم کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا پیرامیٹ ہے چولولا صرف پچیس میٹر یعنی بیاسی فٹ ہنچا ہے لیکن اس کی بیس تین سو سے تین سو پندرہ میٹر لمبی ہے جو نو سو چوراسی سے ایک ہزار تیتیس فٹ لمبی بنتی ہے اتنا ہی نہیں اگر اس کے والیوم کا سائز دیکھا جائے تو یہ چار اشاریہ چار پانچ ملین کیوبک میٹر بنتا ہے میسر میں موجود گریٹ پیرامیٹ آف گیزہ کا والیوم 2.5 ملین کیوبک میٹر ہے یعنی چولولا گیزہ سے بھی دگنا بڑا ہے اس کے جائیگنٹک سائز کی وجہ سے گینیس وائل لیکارڈ نے اسے دنیا کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا ہے آرکیلوجس کے مطابق چولولا پیرامیٹ کو تھرڈ سینچری سے لے کر نائن سینچری یعنی چھ سو سال کے لمبے عرصے میں کنسٹرکٹ کیا گیا انشینٹ سیولائزیشن نے یہ پیرامیٹ اپنے ایسٹک کوڈ کیٹسول کواٹریل کے لیے بنایا اسپانوی دور سے پہلے یہ جگہ مذہبی سردرمیوں کا مرکز تھی نمبر دو ٹرانس امریکہ پیرامیٹ مونٹ گومری سٹریٹ سین فرانسسکو میں بنائے گیا یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا پیرامیٹ یہ بیلڈنگ 1972 میں کنسٹرکٹ کی گئی اور 2018 تک یہ سین فرانسسکو کی سب سے اونچی بیلڈنگ رہ چکی ہے ٹرانس امریکہ کی 48 سٹوریز ہیں ٹرانس امریکہ کی ہائیڈ 260 میٹر ہے 1972 میں اسے 32 ملین ڈالر کی لانگز سے بنایا گیا نمبر ثری گریٹ پیرامیٹ آف گیزہ دنیا کے سات اجوبات میں سے بچ جانے والا آخری اجوبہ یہ ایجپ کے پیرامیٹس ہیں جنہیں چار ہزار سال پہلے انشینٹ سیولائزیشن نے بنایا لیکن گریٹ پیرامیٹ آف گیزہ یہاں موجود تمام پیرامیٹس میں سے سب سے بڑا ہے جسے انشینٹ اجپشن نے اس وقت کے بادشاہ خوفو کے لیے بنایا جسے وہ اپنا خدا مانتے تھے اور آج یہ پیرامیٹ آف خوفو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پیرامیٹ کی ہائیڈ 147 میٹر تھی جو آج کم ہو کر 139 میٹر رہ گئی ہے اس کی وجہ مصر کی کڑکتی دھوپ، اردھ کوئک اور یہاں آنے والے دیش دوفان ہیں جن کا یہ پیرامیٹس پچھلے چار ہزار سال سے مقابلہ کر رہے ہیں خوفو نے یہ پیرامیٹ 26 سو قبل از مسیح میں 23 لاکھ چھوٹے بڑے بلوکس کا استعمال کرتے ہوئے بنایا تھا اور ہر بلوک کا وزن کم سے کم دو ٹن تھا 1979 سے لے کر آج تک یونیسکو ورلڈ ہریٹیج ان پیرامیٹس کی حفاظت کر رہی ہے نمبر فور پیرامیٹ آف خافرے دوستو انشینٹ مرنے کے بعد آفٹر لائف پر بلیف رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ اپنے لیے بڑے بڑے مقبرے بناتے جس میں مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے سونے کے کپڑے جوتے اور ہر سمان جو آفٹر لائف میں ان کے کام آئے جس کی سب سے بڑی اگزیمپل ویلی اوف دا کنگ ہے جہاں سے آرکیلوجس کو ملنے والی ممیز اور ان کا قینتی سمان تھا پیرامیٹ آف گیزہ جسے خوفو نے اپنے مقبرے کے طور پر بنایا اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے خوفو کے بیٹے خافرے نے بھی اپنے لیے مقبرہ تمیر کروایا جسے آج پیرامیٹ آف خافرے کہا جاتا ہے اپنے باپ کی طرح خافرے بھی فورت ڈانیسٹی آف انشینٹ ایجپشن کا بادشاہ تھا گریٹ پیرامیٹ آف خافرے کی ہائٹ 136 میٹر جبکہ جڑائی 215 میٹر ہے جسے لائم سٹون کے بڑے بڑے پتروں سے مل کر بنایا گیا اور اب نمبر 5 لارڈینٹا پیرامیٹ ایل پیٹن گوارٹ مالا کے شمالی جنگل میں لارڈینٹا 236 فٹ اونچا اور دنیا کے سب سے بڑے پیرامیٹ میں سے ایک ہے جس کی چڑائی 99 میلین کیوبک فٹ ہے یہ پیرامیٹ ایل میرادور اور کھوئے ہوئے شہر مایا کا حصہ تھا ریسرچر کا کہنا تھا کہ اسے بنانے کے لیے ڈیڑھ کروڑ مرز دوروں کی مدد دی گئی آج اگر اس پیرامیٹ پر نظر ڈالی جائے تو یہ پورا کا پورا نیچر کی نظر ہو گیا ہے جسے اونچے اور گھنے درختوں نے چھپا دیا ہے امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شندار ویڈیو میں